بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا ہے دیزائن کہ آج ہم کیا بنا رہے ہیں جناب آج ہم ایک سٹینسل سے یہ دیزائن میں پہلے بھی بنا چکی ہوں میں نے پہلے ایک سکن جیوٹ پہ بنایا تھا جو کہ دو ہی سو میں تھا آج میں اس کو راؤنڈ شیپ میں پورا سرکل بنا رہی ہوں لیکن فل نہیں کیونکہ وہ بڑا ہے اور اس پہ چھوٹا ہے تو میں نے اس کو ایک حد تک لیا ہے اور اس کے لئے میں نے کلے والا جو پیسٹ ہوتا ہے وہ تیار کیا ہے یعنی چاک پاوڈر گلو اور تھوڑا میں نے جیسو اس میں مکس کیا ہے اور اس کو تھوڑا تھک ساتھ بنا تیار کر لیا ہے اور یہ سٹینسل رکھا ہے بلکل سینڈر میں یہ پینسل آپ کو نظر آ رہی ہے اس لئے لگائیے کہ یہ جو بیچ کا سینڈر ہے اپنی جگہ پہ رہے اور میرا جو یہ سرکل ہے یہ ادھر سے ادھر نہ گھومیں اسی لئے سیٹ کرنے کے لئے میں نے اس کو یہ بنایا ہے تو یہ دیکھئے اس کلے سے یا پیسٹ جو ہے اسے میں اس ٹول کی مدد سے سپریٹ کر رہی ہوں تھوڑا احتیاسے کرنا ہے کوشش کرنی ہے کہ ہل جل نہ پائے یہ سٹینسل کیونکہ اگر یہ ہلے گا تو یہ سارا گڑھوڑ ہو جائے گا اچھا دیکھئے میں نے مکس کرنے کے لئے کیا کیا ہے کہ فرسٹ جو ٹرائنگل تھا اس کا جو اینڈ تھا اس کے اوپر ہی رکھا ہے اس اینڈ کو ٹرائنگل کے تاکہ وہ ایک ہی بنے ورنہ وہ دو لائنے بن جائیں گے اور وہ الگ الگ ہو جائے گا امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے تو یہ میں نے دو تو ٹرائنگل بنا لیے ہیں تیسرا جناب تیار ہو رہا ہے اور اس کو بہت احتیاس سے اگر چاہیں تو آپ ٹیپ لگا سکتی ہیں کونے پہ تاکہ یہ در سے ادھر نہ ہلے جو جو ہے میں نے مرون براؤن کلر کا استعمال کیا ہے اور نیچے اس کے لیفٹ آور جو کارٹن ہے کارڈ بورڈے وہ یوز کیا ہے اور اس کی ویڈیو میں اس لیے دیار نہیں کر سکی کہ لائٹ کا بہت ایشو تھا اور وائ فائی کا بھی بہت مسئلہ تھا تو جب لائٹ کا ایشو ہوتا ہے تو جناب ہماری کونسے لائٹ ہوتی ہے صحیح کونسے لائٹ کلاتی ہے یہ لائٹ کونسے لائٹ رنگ لائٹ سوری بھول جاتی ہوں یہ رنگ لائٹ جو ہے یہ آن نہیں ہوتی ہے جب لائٹ نہیں ہوتی تو پھر ویڈیو بنانا بہت مشکل ہوتی ہے اور بنانی بھی تھی تو میں نے کہا چلو سہیے یہ جس تو آپ نے دیکھی ہوئی ہے بارہا جو اصل کام ہے وہ میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں اوہوہو پینسل ہل گئی کوئی بات نہیں وہاں پر ہول موجود ہے اسی میں ہم نے اس کو دوبارہ سے سیٹ کر دیا یہ دیکھئے میں نے اسی پر وہ کارنر رکھا ہے جس پہ آلڑی بنا ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو پھر وہ ایک ہی بنے گا اور سرکل بلکل اچھا سا سمودھ خوبصورت سا سرکل بنے گا تو یہ دیکھ لیجئے ہم نے ارموست یہ کام ہو گیا ہے ہمارا تھوڑا سا دبا کے کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس سٹینسل پر ایکسٹرا جو پیسٹ لگ رہا ہے اس کو بھی ہاتھ کے ہاتھ ہم ہٹاتے ہوئے پھیلاتے جائیں تو اس پہ سے ہٹ جائے گا اور آرام سے ہمارا یہ کام کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ دیکھئے بس یہ تھوڑا سا رہ گیا ہے اور یہ پھر ہمارا یہ جناب ایک آپ اس کو من ڈولا آرٹ کہلیں آپ کچھ بھی کہلیں یہ ہمارا تیاریک ڈزائن یہ ایک اچھی سی وال ہنگنگ ہے جو یقیناً آپ کہیں بھی لگائیں اور میچنگ کے ساتھ ہو تو بہت اچھا ہے اور فائٹ یا براؤن پردوں کے ساتھ اگر آپ کے ڈرائنگ ڈوم میں یا کہیں بھی ہے تو دیوار کے ساتھ یہ بہت خوبصورت لگے گا اور یہی وہ چیزیں ہیں جو بہت کم پیسوں میں کم لاغت میں آپ خوبصورتی سے صفائی سے بنا سکتے ہیں اور اس کے لئے کوئی بہت زیادہ مہارت کی ضرورت نہیں ہے جب دو چار دفعہ آپ بنائیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ کیا غلطی ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اور آہستہ آہستہ آپ کو کمال مہارت حاصل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے یہ آلموسٹ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ اور یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ بیچ میں جو ہمارے ہیں یہ جناب ہیں یہ ہمارے نواس صاحب ہیں جن کا نام ہے ساجد اور یہ ہم سے پوچھ رہے ہیں یہ ہم سے سیکھ رہے ہیں ابھی تو ہم خود سیکھ رہے ہیں ہم نے کہا لیکن بہرحال وہ بہت شوق سے دیکھ رہے تھے اور انہیں بہت اچھا لگ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ میں بھی یہ ہی بناوں گا تو ویل ڈن انشاءاللہ نیکس ٹائم جب آپ آو گے تو میں آپ سے ایک بن ماؤں گی تو یہ دیکھئے یہ ہمارا بن گیا اب جب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی آکے ڈس ٹریک کرتا ہے تو وہ یہ ہو جاتا ہے ابھی ہم آپ کو بناتے ہیں کہ یہ سرکل جو ہے اینڈ پر جو ٹپس ہے یہ جیزیں نہیں بنی لیکن کوئی بات نہیں ہم اسے سے تو یہ دیکھئے میں نے برش کی مدد سے یہ پورا سرکل کمپلیٹ کر لیا ہے جو ڈور سے ہی رہ گئے تھے یہ میں نے بنا لیا ہے اور دیکھئے یہ بہت خوبصورا لگ رہا ہے پیچھے میں نے جیوٹ کی دوری لگا کر ہینکرنے کیلئے بنا دیا ہے اب میں سوچ رہی ہوں کہ اس میں تھوڑے سے بیرز لگا دوں پہلے میں نے سوچتا کہ میرر بھی لگاؤں لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں میرر کے لئے کوئی دوسرا ڈیزائن دیکھوں گی فیلحال اتنا ہی کافی ہے لیکن اگر اس میں ہم تھوڑے سے بیرز میرر اور مختلف چیزیں لگائیں گے تو یقیناً یہ اور بھی چمک جائے گا اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا اور اس پہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وارنش لگا دیں گے تو وارنش جو ہے وہ بھی اس سے بھی اس میں شائننگ آ جائے گی اب یہ کام باقی ہے جو میں ابھی کروں گی تو یہ دیکھیں گے میں نے دور دور بس زیادہ نہیں دور دور میں نے کارنرز پر جو پھول بنے ہوئے کامل کے لوٹس فلار اس کی ایج پر نوک پر میں نے ایک ایک بیٹ لگا دی ہے پرل کا جو ہوتا ہے وہ لگا دی ہے اور مجھے نید ہے کہ آپ کو میرا یہ پروجیکٹ یا ڈی آئی وائی بہت پسند آئے گا تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ میرا نوٹیفکیشن آپ تک پناہ سکے اور پلیز میری ویڈیو کو دیکھ کر آپ اس میں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی فلوس ہے تو وہ مجھے بتا سکتے ہیں اور اپنی دعاوں میں مجھے بہت یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا اور سلسطین کے مسلمانوں کے لئے بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس مشکل سے نجات دلائے اور ان کی صبر و حمد میں بھی ضافہ کر رہے اور بہت بہت دوری سے وہاں مقلق مصائب کا مقابلہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قدمت دے اور وہ جس طرح وہ ثابت قدمی سے ڈٹے ہوئے ہیں ایسے ہی ڈٹے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ